داکھ سب کبلا سید غلام قاسم شاہ صاحب فراز جبر سے پرچم اتار دیتا ہے یہ بیک غور نے وہ فرمین دے فراز جبر فراز بلندی کو آدم فراز جبر سے پرچم اتار دیتا ہے یہ بیک قصوں کا مقدر سمار دیتا ہے تلاشِ آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے میں کبلا محمد صاحب سے مرے بڑے مہربانے ہیک سکنڈی جازم اندف مگدہ پیاں اے اہلِ دل دا حج تے زواری حسین دی اے اہل اور مولادی کس میں ڈاک سب حج دے عدد کا ڈھو یاراں پڑن دن حج دے عدد یارن حسین دے عدد یارن علی دے عدد یارن محمد دے عدد یارن ہون حج حسین کو سمجھو دے باو علی کو سمجھو اے اہلِ دل دا حج تے زواری حسین دی اے دو جہاں تو شان نیاری حسین دی آدم تو عیسیٰ تائیں نبیان دا بادشاہ بندہ حوز دے ویلے سواری حسین دی دل 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 کر کے سیدہ عزاد دا استقبال کرو نعرہ حیدر قابل اعترام خزید اے جڑا ہزار کی بلا سید محمد صاحب سے منعیت کی تے ایک ہمیں اڈھائی لگ سمجھ دا کیونکہ سیدت تو ہے مولاد مدہن خدا دی قسمیں میر انیس تمیرزا دبیر مولاد مدہن مفت مرسیہ خانی کرنہ میر پر لی انیس پوچھا نیاز کیوں نے میکن دے اگر میں ایسے نہیں کرنا مجھے مولا عباس دے گا سید عمد صنگ شاہ صاحب دی مولا سے ان کی طرح فرما ہوئے استقبال کرو نعرہ حیدرہ بابا جو ہے فکر پنجت انپاک سنائے گا ہمرا ہے پنجت انپاک وہ جنت میں جائے گا برشتے معاشر میں دے گئے سلامی اس کو ارے یہ زاکر اہل بیت روکا نہ جائے گا نعرہ حیدرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن مولیق الہجت ابن الحسن اس کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ آبائی فی حافظ ساعت وفی کل ساعت ملیم وحافظم مکھائے والمنا سے دلیلاً وائناً حتا تسکنہو ارزکا تون وطمتے او فیہا تبیا یارب محمد وعالی محمد وعج فرجہو مسع مخل سلام علیہ وآلہ آبائی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم سلاح الرحمن الرحیم سلام علیہ وآلہ آبائی سلام علیہ وآلہ آبائی سلام علیہ وآلہ آبائی سلام علیہ وآلہ آبائی سابدہ آبائی سلام علیہ وآلہ آبائی سلام علیہ وآلہ آبائی سلام علیہ وآلہ آبائی محمد وآلہ آبائی وَالْمُرْسَلِينُ جِسَلَوَانَ دعا مالک تُس سارے عزتدار مومنین مومنات دا ہر روح دی عبادت عظیم بجٹورایا اپنی خصوصی بارگاہ بجکو اور ڈاکٹر صاحب دی محنت کوشش پوری بھی چھائی سینڈ قبول فرنا انہاں دے سارے عملے واسطے دعا ہے اپنی اپنی ڈیوٹی جڑی ادا کر رہے ہیں مولاناں دے توفیقات جیزا فرم اور دعا ہے کہ شوقت علی واسطے باب الحوائج شہزاد علی صغر بادشاہ دی عزت عظمت صدقہ مولاناں سکھ صحت دے وے اور انہاں حیاتیاں بچڑا تا فرم ملنگ علام حیدروہ سے دعا ہے مولاناں دے پوترے نو مکمل صحت دے وے اور خصوصی دعا ہے سارے آمین آکھو بھائی جگی شاہ نو مولانا قبر دوارس حطا فرم یہ گئیں جھولیاں اولادوں سے سکھ دیا نو مولانا حیاتیاں بچڑی تا حضور پاک سرکار دنیا تو پھر گئے تھی باد ویچ ترائے خلافتوں گزریاں عرصہ لگا پنجیس ہاں بسم اللہ رسول پاک سرکار دنیا ترائے خلافتوں گزریاں انہویچ عرصہ پنجیس ہاں پنجیس سال تک لوگ خلافت کرندے رہے لیچو پر ہے واہ 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 جہولے خلافتوں گ گی ہیں لوگ دروازتے آگئے آگے یہ آلی دین پریشان ہے مومنین بڑے پریشان ہیں مہربانی کرو کچھ اضافہ ہویا ہے کچھ کمی ہوئی ہے بس تُسا ماف کرو تُسا محسوس نہ کرو بس مہربانی کرو فرمایا تُسا جو کتنی ہم ملتا کر دے ہو میں کوئی نہ کی تھی انکار نہیں کیتا مگر شرط ہے مولاکیڑی فرمایا اگر میں خلافت کرنی ہے تو پھر قانون اُوہِ چلسن جڑے محمد دے زمانے چل گئے مہربانی ماشاء خلافت سنبالی ہے مولا علی علیہ السلام نے مسجد نبوی ویچ باقی خلافت کی تیئے کوفے جڑا پہلے دن خطاب فرمائے یا خلافت سنبالی ہے تو اُوہِ مدینہ مجھے مسجد راتوں مشوری ہو گئی چرچہ ہو گیا کہ ہن صبح علی مولا نے خلافت کرنی ہے اقتدار علی دے ہاتھے چاہ گئے صبح علی یاسن اُوہِ خطبہ شاہد بندے ہن پریشان یڑا ممبر ہی رسول دا اس لیے پوڑیاں ہاں انترائے اُوہِ تے نبی بندے ہیں وقت ترائے خریفے آئے اُوہ ترائے پوڑیاں تے بیٹھے بندے اس قلو فریشان ہیں جو پونیاں مک گئیں ہیں ممبر تے تجاہ کوئی نہیں اُوہِ ترائے پوڑیاں یہ ہی پریشانی بندے ہیں مگر میں کائنات قربان کر دے ہوں دن چڑیاں مولا دربارش داخل ہوئے بنیا رستہ دیتا مسجد نبیوی لوگانال پھری ہوئی ہے ہزاروں دیتا دادش لوگیں مولا علی علیہ السلام مسکران دے ہوئے ممبر تے کولا کھڑے آسفہ سے رٹھا بادشاہ علی نے بڑا مطمئن ہو کے پہلا قدم پہلی پوڑی دے رکھے جنہیں یہ اکھی کھڑ گئی ہیں یہ کیا پیاں بندہ ہے جو یہ بہ گئے ہیں لوگ ہی تھے وہ دوسرا قدم دوسری پوڑی وہ تیسرا قدم تیسری پوڑیاں مکاک کے تیرا مرشد اٹھے آ بیٹھا یہ تھے محمد باندھا بسم اللہ بندے حیران ہو گئے بندے حیران ہو گئے انہاں آپ سے گلان شروع کیتی ہیں ایک بینوارکا شرکا ماری مالا فرمایا خیر ہے انہاں کے یہ حالی یہ نہیں یہ اتھے تک رسول ماندے ہیں انتے تو تساں حالی فرمایا بے مرفت لوگ شرم نہیں آن دی توانو کئی مرتبہ تساں ڈٹھا ہے میں تو اوہ علیہ جہدے قدم مہار محمد تو ہیں مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا بادشاہ علیہ دا خطبہ پڑھنا ہے کسید درانگل اس لئے بعد جڑی پہلی جماعت مولا نے کرائی ہے اوہ زہرین میں یعنی زہرت اثر مولا علی علیہ السلام نے جماعت کرائی سرکار اپنے گھر چلے گئے مگر جڑے بندے بچ گئے یہ فطرت ہے بندے ہیں دی کہ کوئی تقریب ہو گئے کوئی مجلس ہو گئے اجتماع ہو گئے کوئی بحث مباسہ ہوندہ ہے دلہ شرمہ ہونگی ہے تو تو یہ در روز کریں دے ہو سو کیڑے کی میں پڑھے آتی کیڑے کی میں میں نے فون شون آن دے نا جڑی یکم محرم ڈاکس ہے پھلوان دی ماشاءاللہ پورا مرک سوائی فولان پڑھے آتی فولان پڑھے آتی ہر کہیں دی اپنی اپنی پسندوں دی مولا علی گھر چلے گئے جڑے بندے مسید بچ گئے انہاں تفسرے شروع کی کہا کہ کیا بھاتے یار بڑی مدد تو بھات آج ممبر تے ممبر دوائیس نگر کہا کہا کیا بھاتے علی یدللہ یاد چیندہ ہائی کیا لطفاندہ ہائی کہا کہا ہوں بھی آج جٹھے بڑی مدد تو بھات جو میں رسول تقریر فرمین دے ہیں اٹھو پکھی پر جوڑ وین دے ہیں سایا کریں دے ہیں آج علی دے سر تے ہی ڈٹھا ہے پکھی اندر سایا کہا کیا کیا بات ہے مولا علی بلین دے ہیں لگدائی محمد پیو بلین دے ہیں مختلف گلہ ہیں تو اٹھے ایک نابی نہ بیٹھا ہائی اندھا بیٹھا ہائی اندھا اتنا اچھا حسے ہے جو پورے دربار علیہ اس لے حسن دی آواز سنی ایک بندے ہتھنا پیو اوزا کہو بھائی آ اس لے ممبری لٹھا ہے علی نو لٹھا ہے تین تک آئی شایر نہیں لٹھی تو اٹھے اٹھا کیوں حسن دے ہیں اوزا کہ ہٹا پیچھاں آجی نہ حسن میں پنجی سالہ دے بار آج اندھا نماغ پڑھئیے جو محمد دے پیشو پڑھتا ہے بادشاہ علی نے پہلے دن ممبر تبہ کے جرا خطبہ ارشاد فرمائے تعریف توحید کیتی تعریف نبوت کیتی پھر اپنے بارے دسیا اس خطبے وچ مولا علی نے ہزارہ دن مجمع چلوگن دسے تو جڑا میرا ایجداللہی حد ہے خدا نے اس حد تھی کیا رکھا ہے یہ میرا قصیدہ ہے اور یہ قصیدہ تھا شفاب دعا بھی جذاب سذاب خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں شفاب دعا بھی جذاب سذاب خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں شفاب دعا بھی جذاب سذاب خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں شفاب دعا بھی جذاب سذاب خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں میں رازق نہیں ہوں مگر دنیا والو تمہاری غذا بھی میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں مگر دنیا والو تمہاری غذا بھی میرے ہاتھ میں لوگ حیران ہوگئے ہیں بندے حیران ہوگئے ہیں مولا علی دینگلہ سنن سنن کے بادشاہ علی فرمایا کیوں تو اٹھے سرہتیں پکھی بیٹھیں انہاں کہے یہاں علی سمجھ نہیں آرہی تو ساں گلی ایسی شروع کیتی ہے سانتے ہنجھ لگتا ہے جو کائنات نئی تو ساں ہاوے اے تو ساں کڑا تو ہو کڑا تو علی فرمایا سعودہ تو آئے جدہ کڑا ہیں کوئی نہیں ہے مولا اگر تو ساں تفصیلاں تو ساں اے بیان نہ کرے سو تے سانو سمجھ نہ آسی تو پھر تو اڑی کیڑی معرفت اچھا کیا رکھ سکتے ہیں مہربانی کرو ذرا دس ہو تو ساں کڑا تو ہو تو اڑی اس ہاتھ نے کیا کیتا ہے تب ہاں چالی مسکرہ کے پیادل وہ سارے فلکے بھی فلک کے ملک بھی اسی ہاتھ سے ہی بنائے گئے زندگی در آگا ہوئے جی وہ بسم اللہ سینڈ کو لے ٹھو رایا قبول فرما ہوئے بادشاہ علی مسکرہ کے پیادل وہ سارے فلکے بھی فلک کے ملک بھی اسی ہاتھ سے بنائے گئے ہیں جہاں پر فرشتوں بجانا منا ہے وہ عرش اولا بھی میرے ہاتھ میں ہے بسم اللہ مولا فرمایا کہ اللہ نے حکم دیتا ملیکن ہوں کہ میں اس زمین تے خلیفہ بنا رہی ہوں جڑے ویلے میں اس ویچ روح پھوکا تو سو فوراں سجدہ کرنے تو جو ہے آدم منیا اللہ نے روحو کی آدم نے حرکت کی تھی سارے ملیکہ نے سجدہ کی تا مگر شیطان نہ کی تا اللہ فرمایا نکل جا میری جنت دی چھو مولا علی فرمایا شیطان جو جنت دی چھوکا ڈھیا فتو اسمانہ تو تلے نہیں آنگا اگو دو چار بندے حس پہ انہا کہتے پھر یعنی انہا تنز کی تا تنز بادشاہ علی نے جلال آگیا فرمایا میرا موضوع جو یہ ہے تے شیطان جنت جو کڑ کے تے پھر زمین تے نئی اندہ انہا کہتے وقت کہیں کڑیا جو میں مزاک ہوندھا ہے غازی دی قسم بادشاہ علی فرمایا بکواس بند کر اسی ہاتھ نے خلی دکی سرہدوں سے ڈھکے لاتھائی پلی اس کو اس زمین پر بسم اللہ بسم اللہ جو بسم اللہ سین راضیوں بھی بادشاہ علی فرما رہے ہیں اسی ہاتھ نے خلی دکی سرہدوں سے ڈھکے لاتا ہے بیلے اس کو اس زمین پر اے ابلی سزاد لسن دو جہاں کی بکا اور قضا بھی میرے ہاتھ میرے تر مرشد علی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولی اکم اللہ ورسولہ واللذین آمن اللذین یکیم انسلا دو یوت انسلا دو حمرہ کے ان لوگ آکھیں یا علی آیت خدا اور نہ بھیجئے جد اللہ خود خرمائے حکم ولی حکم رسول ولی ایک او ولی جہالت رکو زکاة دیئے پانچالی مجھ کہا دہی اگل کھڑا کرنا رکو میں جہ قیلات بن کر گئی ہے انگوٹھی والا گو اسی ہاتھ میں تھی تھی رکو چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی حالی سین رادیوں وی میرے ہاتھ میں ہے بادشاہ علی پیادل میرے ہاتھ میں مسکرہ کے حسنہ اندباں پہ فرمایا رکو میں جکہ آدھ بنگر گئے ہیں انوٹھی وہ لوگ آئیتے ہاتھ میں دے آ جہاں لے گیا تھا وہ سائل انوٹھی وہاں کا پتہ بھی میرے ہاتھ میں راضی ہو جی سینڈ دوڑتے راضی ہو جی ایک کسی دہور پڑی ہے بے شک سیدہ دیدائی ہے پر اللہ تیس درسائی ہے تائی بھول گئی حفاش دشائی ہے بے شک سیدہ دیدائی ہے پر اللہ تیس درسائی ہے تائی بھول گئی حفاش دشائی ہے بے شک سیدہ دیدائی ہے پر اللہ تیس درسائی ہے اللہ تائی اس سیرسائی ہے تائی بھول گئی حفاش دیدائی ہے دہلید سیدہ دے بہکے حضرت سلمان محمدی داڑی نال بہاری دین دے ہیں اے ڈی داڑی کوئی نائی جو ہی تو پھد لینے ہیں دشروع ہوئینے ہیں مٹھ بر داڑی آئی مگر آپ نے ڈیوٹی دین دے ہیں پر دو ترائیوری انین کر دین نوکری بوری ہوگی بسم اللہ اپنی ڈیوٹی دے کے تو آپ بیٹھے ممدن اپنے واسطے تو سو مومنین واسطے کسے کم دی خاطر جناب فضا دروازے تے آگئے ملکہ زنجبارہ آگئی بھائی سلمان یا علی مدد فرمایا شاہ پیر مولا علی مدد سنا بہین فضا کیویں پہ نب دیئے فضا دیہ سونی پہ نب دیئے سلمان آدھائے اکثر بہکے میں سوچے نہ اکثر بیشتر سوچے نہ کہ اے تتہیر والا ماحول ہے تو جلوے لے اپنا کم کار کرنی اس ویلے مصروف ہونی تو جلوے لے کوئی کم نہیں ہوندہ تو پھر تیرا وقت کے میں لگ دا ہے میں نے غازی دی گزم ایسا جواب دیتا ہے سینڈ نے جو سلمان خوش ہوئے کہ علی علی دے نعرے مارے تو سلمان مخاطب کر کے ملکہ زنجبار پہ یادی ہے ملکہ زنجبار پہ یادی ہے ہسنین دچیرے دیدی ہسنین دچیرے ایدی ذات تشان کمائی ہے زہرا جائی بین بڑائی ہے تائیں بھولیں گئی حفاظ دچائے تائیں بھولیں گئی حفاظ دچائے پوریاں ہوئے لے جدا تھی وے میں تے پکھیاں دے بند پروا دے تے ودا کو کرے میں چوپ کر کے ہر گھار دے بند در تے ودا کو کرے میں رو رو کے ہر گھار دے بند جنابے نے میری کال والی ملیس یادے میری سین جنابے اکدلہ دے بھرے گھاری چون ہیک چادر چاہیے جلی ہوئی چادر دو پتران دے چولے کھا گئیے گل شیعہ نویے جی بس اے سیادن ویخوتوں سے تو تشریف لائیں ریت لی تو کتنے دور دور تو عزدار آنن جڑے مکان ننن چلو جی تو سا آج جائے ہو تا میں کالالی گلچہ پڑھ دا جڑے لے جنابے اپنا فرمایا دھی علیدی میرا اے ڈا وڈا گھارے تیرے باد اس گھر میں کیا کرنے وہاں جیتنا دل لے ہی جوش ہے دل لے ہی چاہ کے لے وہاں تیرے باد جی گھر میں کیا کرنے صرف ہوئے اے ڈا وڈا دی الی دی دیا نونار رہا ہے اسے کمرے چاہیے جڑے کمرے جو پہ کے دا جالا سمان آئی سندوق دڑبا کھولے پہلی جادر چاہیے چونکہ دھیاں ماما دیا نشانیاں سام رکھ دیئے لہرہ دی ذت دار دھی جادر چاہیے سینڈ دیا دھیاں دی دی دو گھے گئیے مٹی دے بینکیا دیا نمالا دینا دی رزائے کینڈی جادرے دیکھ بھا لگیا یہ لی بی آدیاں میری ادھیاں توڈی نانی ذہرہ دی جادرے لی بی آدیا جدا مسلمان دروارے دی میری مات دروارہ دھائی بھی بھلا ہوئی بھلا ہوئی سینڈ تیریاں کوکاں گبول فرماوے ایک او چادر دو چولے اے ہاں نالاو کے سینڈ پے کے گھر دو ٹوری دھیاں بھج گیا یا بابا جیوں میری ادھیاں بابا لٹ پائے گئی عبداللہ دے خیرتائے روکی آدیاں تیری قسمیں ایک چادر جائیس دو ساڑے براواد چولے جائیس حقل ماریس ونجوں میری سینڈ بابا زول آؤ بی بی سامنے آکھڑی عبداللہ فرماوے دن چادر تا چاہیے جو پرد دا کمنے سی اللہ دینا دینا سائے چولے کیوں چائنی بی بی آدیا آخر میں ماں جیتے کو تو یادا سرم چولے ہانا ہلا وغر تھاک سامن ونجا ماں رول گئی میں سکے حیران کی دا لامبت کیا ہے زندگی ہو بھی اچانک جناب عبداللہ حکم دیتا دھی ہلی دی شوہروں کے حکم دینا چولے رکھ چھوڑ ہری شان ہوگئی یہ سینڈ اے پتران دے نشانی چاہیے ہیں فرمیندن چولے رکھ بی بی نے چولے رکھ چھوڑن چلو بغیر چولے آن دے ہونی جازت فرمیندن حکمنٹ کھلو ونجو میری آنڈیاں بھیرا مانو سدھو آنڈ محمد باب دے سامنے آو کر فرمیندن ونجو ما دے سجے کم گلو دوئے بھیرا مانو دے نارا فرمیندن علی دی دی پتران دے سارتے ہاتھ راکھ میری سینہ ہاتھ رکے ہم گلا دے ماجے ڈی غریب ہو فرمیندن قسم نہیں چھوڑی پتران دے سارتے ہاتھ راکے قسم چاہ جدہ موت بازار گرم ہو ایک اکبر دیوے لگیناوے بی اثر دیوے لگیناوے ہر کوئی آنکھیں عبداللہ دی نسل مکی رئیے ماتم کرو ماتم کرو یار سباہ بے سیادہ دے اُدھا را دی اُدھا سیادہ دے اُدھا را دی اُسادہ دہ ہر کوئی آنکھیں عبداللہ دی نسل مکی رئیے بھلا ہوئی اجھا گلا پہ کر دی ہیں یا اچانا کری ٹھائتا شہدادا اکبر دے آنے پھپی اجھا چوکھی دے رے عبداللہ ماتم کی تے رو کے فرمیندن میری جورانتہ نہیں جو میں حسین مو بھلا ہوں مگر اکبر بچنا تو جاننا ہے میں دا تھا بھی مارا میرا جگر پھٹ گی رہے ایک واری شبیر دے قدماتے ہاتھ لا آنکھ عبداللہ پیاد ہے میں ٹوڑ نہیں سکدا بھراوا پھکرانوں نار رلا کے میرے وہلے آ میں سوچے نہ کھنا کے نہ بندائے جڑائے دی وڈی ستہ سوڑ کے پرداشت کروے سی تھوڑی جائی دیر دے باغ دیت ہے تا شبیر لی پاگ پھلی ہوئی نار محمد حفیہ روندان دے نار مسلم دے بار پھلے ہوئی اکبر بھدہ رونے سامنے آتے عبداللہ ارادہ کی دے جو میں چار پائی تو بھی شبیر فرمایا جیرے ویلے دا تین سوڑے جو علی دیا دھیا نارو جوئے اسے ویلے دا تیرا جگر پھج گیا تا دیم مافے تسکل پھلائی رو کیا دے مولا آو وے کھو وے تا پی اے سارے حاش مکٹھے ہو گئے حسینہ دے میرے تا پی آمدلہ دا یا دالی دھی دی دی شانے سوڑی لکسی جدہ بھی راتے بھتریے تے پوتر نال لائے ویسے مدر ہی کو وعدہ کرو جی میں گھنائے رائے اوہی جے پہنچا مانو ہے شبیر آدم میں نیاک زگدہ میری منزل کر بنائے میری منزل کرو جی میں گھنائے رہو سیادہ نے جی میں گھنائے رہو اوہی جے پونچا مانو ہے شبیر دیاں رنیاں کھوے کسی ازادہ عبداللہ نے کوئی بھول پھائے فرمینے ناوکھی گالتا نہیں تو سارو من پھائے گئے ہو شبیر فرمایا ہاں عبداللہ اے بڑی اوکھی گال اے ہم یوں بھرے جائے حج کے مدینہ امرہ ہو عبداللہ مون تک پیٹ کیا دا تو سارو من پھائے گئے ہو فرمینے نے میری مندل کر بلائے جے اپاس تو ڈٹھا سغالی دیاں کھوے سڑ پائے گئے یا اکبر دوی تھے دا اکبر مہت مادم گئے عبداللہ دے وطان تو ٹواند پہلے میں نو مار چھوڑے سو دسو دسائی کون اپنا منا سی حقل مار یہ شبیر کی دیں ٹور گیا ہے میرا سجا سیادہ دے سجاد جانے آدیا جانے دے شام جانے صدقات دے شام جانے جو رومن دن کچھ ضرور نہیں چھوommt میں ترہ ترہ چارٹ Tree سیدے پھنا مقصد توari ہے بے نا جی رومن بستے آیا اس شان نال لائکے ٹورن دھی یا لی دی کرسیاں لگی ہویا نا بست ہے نا حسین ابباس جی سردار من کاغذ گلم نواز چاہ ترتیب جو ایسی ہے تیاری دی غازی کاغذ گلم چاہ کے سامنے مٹی تھے بہ گئے چونکہ ابباس جدائی مولا حسین خط لکھنا ہوئے یا ابباس نے حکم دے دے مولا غازی پہلی جڑی ہائیڈنگ ہوں دی آئی پہلی پہلی لین لکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح کریم آج غازی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ اتھو تک لکھے ہتھے ہتھ آیا غازی سر چاہے فرمانے نصر من اللہ کٹ انہ لیلہ لکھا ہے آئے مصد کے جو اسے واسطہ غازی وکھرا ماندہ ہائی تے جنت وقت الباقیہ لے پاسے مو کر کے ادائی کیوں منتا منی ہیں ہائے کیوں دواما منگ دی ہائے اسے واسسے جو ہر قدم تو ام البنین لبکو کرسطہ رہ سے آئے 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 انہا لیلہ لکھ چھوڑ غازی لکھیا ہے انہا لیلہ ہے مولا کیا لکھاں فرمیندن مرد تسارے آندھے پہن مصوران دے نام لکھنن مولا کیڑیاں مصوران فرمیندن میری عزت دار وڈی بھین دنال غازی دے ہاتھ کمڑ پہنگن فرمیندن میرا حکمیں لکھ چھوڑ غازی لکھے آلیہ سیند سیر ایشا اللہ غازی نیر نام دین دی دھردی حد گئی ہے اللہ دار شہر گئے پورا دوا اور کھل گئے فرمیندن میری بے اولاد بھین دا نام لکھ غازی سیند نام لکھا ہے اس وقے فرمیندن ہونا اپنی بے اولاد بھین دا نام لکھ اللہ درجات بلند کرے میرے حساس سلطان الزاکرین بابا سابر حسین شاہ اور روک فرمیندن ہیں جو میری بے اولاد بھین دا نام لکھا ہے کائز گرم زمیند رکھے ہاتھ بنکیا دا ماد خالی والہ نواسی بابا جو میں نوکہ رہاں تالی دا پتر مشورہ دینا یہ تو حکم نے میں تا اتلے ڈوہے نا کٹ چھوڑا ہکا میری بھیل کافی ہے لازید بزار جانے میری بین جانے صدقے 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 فرمیندن نئی عباس تریہ بھینا ویسن تنانے در دین بچ سین مولا تلے سونی ترتیبیں یہ تیاری خاص کر اپر پنجاب نے پتہ ہی کوئی نہیں انہاں زاکرہ نے کوئی پتہ نہیں یہ تیاری دی کیا ترتیبیں میں ایک کلاس زاکر دی پہلی مجلس سنیئے اوہ سوائے مقایئے پہلی مجلس میں کوئی ڈا سلطان نبی یادا باڑے گلو ستیر ازار گھنویند علمہ تو میرا ہاتھ ہے ایک کچھی دی زاکری یہ کچھی ایک کچھی دی ترتیبیں نام لکھ دے آئین وقت فرمایا میری آدھی آن دے نالک عباس وڈی سین یعنی حسین دی بے ماں دی دا نام لکھ ایرادہ کی دائیوی چھوڑے دی ملکہ دا نام لکھا سیدہ دا نئی غالی اے نام نہیں لکھنا میری چھوٹی دی دا نالک جا غالی قدمت حد رکھا دے مولا کیوں بیمار نال نہی منہ کچھ اے نا دے نئی ایس نئی جامنہ بے نا کیا دے تیری مام دکھ سمی تھوڑی دیر پہلے میں گیا دمی ڈیٹھے بیمار عباس دائیاں دے نالکھے کی ڈاو کھا موڑتے میں آگیاں غالی دائیاں دے نالکھے مولا مکمل فرس فرمیدین دروازے تیوان کھڑو کنڈے جہت پا اعلان کر جڑی جڑی بی بی دنہ مام آوے برکہ پاوے باہر دروازے تے محمد تے یاریں میں مر جاوامے کی میں جملہ پڑھنا ہے اعلان کر جڑی دروازے تے آگھرے کنڈے جہت پائی گھڑا ہے بے آتھے فرس چاہی گھڑا ہے اعلان کر جڑا ہے اعلان کر جڑا ہے اے فرس تے لکھی میں لکھائی اکبر دے بابے اعلان کر جڑا ہے کنڈے جڑی بی بی دنہ مناوے دا میتا دواری کلیل دا پھودھر اپا ساکے میرے سردار دا حکمے دیری جڑی بی بی دنہ مام آوے برکہ پاوے باہر محمد تے یاریں ساریاں بی بی اندرارے چائیں بلکہ کاسم دی ماں تا پہلے دروازے تے آئی کھڑی آئی آدھی کھڑی آئی کاسم انا دے تمانے دو دے یتی میں آدھو دے میں پہلے دروازے تے ون کھڑوں مطا حسین آکھے پتر ودی بچے دیے صدقہ ہے صدقہ ہے صدقہ مطا حسین آکھے پتر ودی بچے دینا بی بی آدھی آہر بی بی دے مانے دو دے یتی میں آراتے ودی کھڑوں مطا حسین آکھے پتر ودی بچے دینا غازی بی بی اندر نام چھائے میری آدھی آن دے وین میرے کنہ تک آن دے وین اے سیندر اور ونیندہ صدقالہ پڑیاں ایسا محفوظ فرماوے اے موجدہ زہرہ دی پاک دی دا کھی concernیوں میں نکراو مدکثم غازی بی بی اندر نام چھائے اندر شروع کی دے را بڑی آکھی مورتیں آ گیا اب آس حسین دیا عزتواریہ بی نا در نام چھائے وات حرما دنا چھائے وات دھی آن دنا چھائے پہلی بی بی دنا چھائے غازی چھپ کر گیا ہے وات حسین دی واتی دھی دنا چھائے اب آب چھپ کر گیا ہے ترائر مرتبہ حسین دی بے واتی دنا چھائے غازی چھپ کر گیا ہے بیمار کھڑی آئی حجہ کیا دین میں شرم آہ میرا دین میں نوپک لگ گیا میرا نام دین جنوزی میرا نام دائیا جوزی آدازی بابا کربلا دائیا صغر کھڑیں دی ویسی جڑے گرے حسین دیا دائیاں دی فرس دوے لائے نا پہلی دائی دا نام چھایا اکبر دی بھین دوے نمرتے آنکھڑی پاٹ حسین دوی دائی دا نام چھایا یعنی غازی نام چھیندائے اکبر دی بھین جائیں بدلے دی آئیے جیدہ دائیاں دے نام اکبر گئے آدیے چاچا تو بھول گیا یعنی بابے نہیں لکھایا غازی آدے سین میں تا پہلے یعنی کیا میدہ توڑا نوکارا مینو قرآن دیکھ سمیں اکبر اکبر کر کے میری سین زمین دے جھڑ پئی بیبیا تلیا ملے فاکو اے آکھاں کھڑیا رہا دیا اممہ اممہ امر بنین ہے اکبری مینو چاچا ملا بیبیا دیا پچھا میں ایک سران دی مٹی دے بے کے رمدہ بیٹھائی اٹھی بھائیے چاچا دی دانی چنکیا دیے تینوں میں روان وروا سے نہیں سڑا ایک باری میں لوڑے ایک منو بابے حسین نسائے میرے دادے علی نے تیری ہی کوشکہ لے میرے دادے دا چہنا بیکھنا سوا چاچا خیال کریں ایراب دے آکھے سفریں میں نو بابے دسیائے شام دے بغیرت لوگیں تیرے نالوں بی بی انجڑیاں اپنے سہارے تے مرسل دے تینی منزل دی ایسے جملے تے آج دی نوکری دیکھ ستام کران ہر بندہ پٹھ کے روک ہوئے رونے چاہیے دے نا محرم کی تے رونے چاہیے دے خوش نصیبی ہے نا تیری جو بھینٹ بھیرا دا محرم دنوں نصیب ہوئے شیعہ سنیوں اچانک زمین حل گئی میری سین حکم دیتا ہے باس گلی خالی کران مہنان نو ملنے نالے امہ دا سلام کرنے حسن بھیرا نو ملنے غالی دے پیرو نالے لتی ہوئے باویا دیرا او دوے لائی گلیے جائے او دا او دا او دے پکھیوں پر وان بند کرو کٹینا والی بہر بھائیان دیے نالے دوسری حق کلماری اللہ دے فرشدو نالے دا روڑا چھوڑو آئے محسد کے جانا نا ٹرانوالی ٹرپی نانے دی زریتے آئی نانا کربلا دے مصافران دا حقیق سلام نانا وقت جین دے ولسن وقت بھرا دی کبرتے آئی بس آخری سطر ختم ہو گی روکن وقت ماں دی مزارتے آئیے دھیاں ماں نال جڑی گل کی تھی یہ نا یہ تو انو آخری سطر سنو نہیں ہے آؤ کے ترہی بھینہ ماں دی مزارتے بہ رہیوں اماں ٹردے ولے تیاں کیا ہی میرے حسین دی پھارت ہو گی اماں ہوے لیے چوے حسین ایک دی چھوڑیے میں دو چھوڑیے لیے اماں میں وعدہ کریں دی پہیاں میرے دو پتریں نالے ویسا میں تیری کبرتے اُنا ورسا جہ دا ہر کوئی اکسی جو امک اللہ دی نسل مک گئی ہے اجا بی بی رویں نائی مکا یا لاہور دی ملکہ دی چا دردھائے بھئی ماں دی ملکہ دی متھارا کیا دیئے دا تیری ادھی ہے میں چھے پتر لئی میں نیا وعدہ کریں نیا جہا ہر ماں کل پتر ہو سے اید والی دیوار میرے پتر کا تلیا ملتا کرے سے اجا غادی دی بھیردہ میں نائی مکا یا بے اولاد جھن بھئی رو کیا دیا اممہ اے تمامار کریں نیا لینا نے پتر جو ہے بی بی آدی ہے میرا پتر کوئی نہیں میں چادر نہیں مہینی ہے اممہ اے پتر دیسن میں چادر دیسن ماشاءاللہ کیولا سیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم